موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن طبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام گزشتہ نششت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت میں پیدا ہونے والے اختلافات کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیث کی روشنی میں ختم کیا اسی طرح کا ایک حادثہ ایک واقعہ میرے سامنے اور موجود ہے جس کا تعلق اسلام کے تیسرے رکن سے ہے اور جسے ہم فریضہ زکاة کے نام سے جانتے ہیں یہ فریضہ شہادتین کے بعد اور صلاح کے بعد انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسی اہمیت کے پیشے نظر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے مقامات پر لفظ صلاح کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں اقیم الصلاح و آت الزکاة کہ نماز کو قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اس تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ فریضہ زکاة انتہائی اہم ترین فریضہ ہے اور اللہ رب العزت نے اسی اہمیت کے پیشے نظر اس کو قرینت السلاح صلاح کے ساتھ ذکر کر کے اس کی اہمیت کو بتلائے ہیں اگرچہ صلاح ہر شخص پر فرض ہے امیر ہو غریب ہو بیمار ہو لیکن زکاة کا تعلق اس طبقے سے ہے جسے ہم مالدار طبقہ کہتے ہیں اور مالداری کے لئے کچھ شرائط بھی ہے اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کو جانتا ہے اور یہ اس کی فرضیت کو جاننے کے باوجود اس فریضے کا انکار کر دے اور زکاة دینے کی لئے تیار نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص دارے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں یہ اہم ترین فریضہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کچھ عرب قبائل تھے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زکاة ادا کرتے تھے لیکن جیسے ہی ان تک یہ خبر پہنچی کہ اللہ کی رسول کی وفات ہو گئی ہے اس لئے انہوں نے زکاة کے دینے سے انکار کر دی اس حادثے اس واقعے کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہتے ہیں قَالَا لَمَّا تُبُفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتُخْلِفَ عَبُوْ بَكْرَ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مسلمانوں کا منتخب کر لیا گیا وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ اور عرب قبائل میں سے کچھ قبائل نے کفر کیا زکاة دینے سے انکار کر دیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ایک طرح سے لوگوں کے مرتد ہونے کی لہر دوڑ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد سے ایسے قبائل سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی رسول کے زمانے میں زکاة دیتے تھے لیکن اب زکاة ادا نہیں کریں گے حضرت ابو بکر نے ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ابو بکر کیفہ تقاتلنس کہ آپ لوگوں سے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے کیسے جنگ کر سکتے جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے امیر تو ان اقاتل الناس حتی يقولوا لا الہ الا اللہ کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہلیں فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی ما له ونفسه تو جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہلیا اس نے اپنی جان اپنا مال محفوظ کر لیا اللہ بحق ہی مگر اس کے حق کے ساتھ اسلام کے حق کے ساتھ یعنی اگر اسلام کے حق میں کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا مال لیا جائے گا یا ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان لی جا سکتی ہے تو پھر اس کی جان اس کا مال محفوظ نہیں ہوگا وہ حساب ہو ولا اللہ اور ایسے شخص کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ کی ذمہ ہے دل میں اس کے کیا بات ہے کس وجہ سے اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے لیکن اگر ظاہری طور سے ایک شخص زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کے اس کلمہ شہادت کا اعتبار کرنا ہوگا کہ وہ شخص مسلمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشاہ یہ تھی کہ جن سے آپ زکاة نہ دینے کی وجہ سے انکار کی وجہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں کلمہ شہادت تو پڑھتے ہیں صرف زکاة کا مسئلہ ہے لہذا آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے قال ابو بکر واللہ لعقاتلن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی بات سنے ان کا استدلال سنا کہا کہ اللہ کی قسم لعقاتلن من فرق بین السلاة والزکاة اللہ کی قسم میں ہر اُس شخص سے جنگ کروں گا جو سلاة اور زکاة میں فرق کرتا ہے یعنی سلاة کو تسلیم کرتا ہے مانتا ہے سلاة ادا کرتا ہے لیکن زکاة دینے کیلئے تیار نہیں ہے سلاة بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور زکاة بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور زکاة نہیں دوں گا تو ایسے شخص سے میں ضروری طور سے جنگ کروں گا اور آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْإِسْلَامِ یہ زکاة اسلام کا حق ہے جس طرح سے سلاة یہ حق عبادت ہے یہ اللہ رب العزت کا حق ہے یہ زکاة اسلام کا حق ہے مال کا حق ہے اس کو بھی شریعت نے لازم قرار دی ہے سلاة اور زکاة کی فرضیت میں رکنیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کی واللہ لَو مَنْعُونِ عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا ایک بچہ بھی زکاة میں دیتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی رسول کی وفات کے بعد یہ وہ بکری کا بچہ دینے سے اگر یہ لوگ انکار کریں گے تو کہا کہ میں ان سے جنگ کر کے رہوں گا قال عمر فَوَاللَّهِ مَا هُوَا إِلَّا أَنْ رَآئِتُ اَنْ قَدْ شَرْحَ اللَّهُ صَدْرَ عبی بَكْرِ لِلْقِتَالِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سخت موقف دیکھنے کے بعد اور یہ بات سمجھنے کے بعد کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف سے اپنی رائے سے اور اپنے اس عمل سے پیچھے ہٹنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں ہر حال میں انہوں نے ایسے تمام لوگوں سے جو اس وقت زکاة دینے سے انکار کر رہے ہیں فیصلہ کر لیا ہے جنگ کرنے کا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس فیصلے پر اٹل ہیں اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا کہتے ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقْ تب جا کر ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہی کی بات صحیح ہے وہی حق پر ہیں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے اس حادثے اس واقعے پر تفسرہ کرتے ہیں فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُوْ بَكْرِ الى مشورت عمر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی اس کو تسلیم نہیں کیا وجہ کیا تھی کہتے ہیں اِذْ کَانَ اِنْدَهُ حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا آپ کی سنت آپ کی حدیث موجود تھی کہ صلات اور زکاة کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں اسلام کے رکن ہیں لیٰذا اگر کوئی شخص نماز عدا کرے زکاة دینے سے انکار کر دے تو ایسا شخص صحیح مانا میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے ناظرین اے کرام یہاں آپ نے سنا کہ کس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان زکاة نہ دینے والوں سے جنگ کرنے کی سلسلے میں اختلاف ہوا اور زکاة نہ دینے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا جبکہ عمر یہ نہیں چاہتے تھے اور روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی اکثریت کی وہی رائے تھی جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ جو لوگ زکاة دینے سے انکار کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کی جانی چاہیے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اشتدلال کرتے ہوئے حدیث رسول پیش کرتے ہوئے کہ یہ بھی حق اسلام ہے اس لئے ایسے تمام لوگوں سے جنگ کی جائے گی اس اختلاف کو جو ابو بکر کے درمیان تھا عمر کے درمیان تھا صحابہ کی اکثریت کے درمیان تھا اس کو ختم فرما دیا اور یہی فیصلہ کیا کہ ہر حال میں جنگ کی جائے گی اور اس وقت کے حادثات واقعہ تاریخ اور تاریخ کے شوائد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں سے جنگ کی ہے قتال کیا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے کہ اکثریت جس جانب ہو لوگوں کی بڑی تعداد جس جانب ہو وہی حق پر ہوں اور لوگوں کی تعداد جس جانب ان کی بات غلط ہو یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے اہا تنے تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہے اور دوسری جانب جلیل القدر صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ اکثر صحابہ کی رائے اور ان کا موقف موجود ہے لیکن اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکثریت کی رائے کو ان کے موقف کو اور ٹھکرا دیا اس کو تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ ابو بکر کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور سریح حدیث اور آپ کی سنت موجود تھی اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم نہیں کیا اور اس سے اس حد سے اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے پاس اگر حق بات پہنچ جائے اور حق بات واضح ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے جھکا دینا چاہیے سچی بات کو حق بات کو مان لینا چاہیے یہی اہل ایمان کی پہچان اور ان کی اصل شراخت ہے ہم نے اس سے پہلے بھی صحابہ اکرام کی زندگی سے باہمی اختلافات کی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی ہر ایک موقع سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی درمیان جب اختلاف آپس میں ہوا اور جب ان کے سامنے حق بات رکھی گئی اور وہ حق بات ان کے سامنے واضح ہو گئی اور اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا لہٰذا ہر موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس حق بات کو تسلیم کیا اس کو مانا یہ اہل ایمان کا شعبہ ہونا چاہیے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج موجودہ زمانے کے جو مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں ان کی زندگی میں نجانے کتنے ایسے حادثات آتے ہیں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کتنے ایسے حالات پیش آتے ہیں جب ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث کوئی صحیح سنت پیش کی جاتی ہے اور اس کا تعلق ہماری زندگی کی روز مرہ مسائل سے ہوتا ہے نماز سے ہوتا ہے روزے سے ہوتا ہے حج سے ہوتا ہے اور زندگی کے دیگر معاملات سے ہوتا ہے اگر ہمارے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح سنت کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے تو عام طور سے لوگ اگر وہ حدیث ان کے امام کے مسلک کے خلاف ہے یا ان کے مسلک کے امام نے اس پر عمل نہیں کیا ہے یا انہوں نے وہ حدیث وہ سنت رسول نہیں سنیے نہیں پہنچی ہے اس کو ماننے سے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ انکار کرتے ہیں بلکہ انتہائی خطرناک قسم کے عذر پیش کرتے ہیں اگرچہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے اور متن کے لحاظ سے اور اپنے معنی اور مفہوم ان کے واضح ہونے کی لحاظ سے صحیح ہے اس میں کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر ان کے مسلک کے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے تو صاف انکار کرتے ہیں جبکہ ان کے مسلک کے امام کا یہ موقف قطعا نہیں تھا کہ اس کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ذکر کی جائے سنتِ رسول پیش کی جائے اور وہ اس کو ماننے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے دینی مسائل ہیں شرعی امور ہیں جن کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت صحیح حدیث اگر ہم تک پہنچ جائے تو ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ ہمیں من وعن اس کو بغیر کسی ہیلے اور عذر کے تسلیم کرنا چاہیے اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اس سے ہمارے درمیان الفت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی اور جو مسلح کی تعصب ہے اس کا دائرہ کام ہوگا آج کی یہ نششت یہی پر ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی نششت میں اسی طرح کا کوئی اور حادثہ کوئی اور واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے جس کا تعلق ہوگا اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے ڈبل ایٹ 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 ڈبل ایٹ